پاکستانیوں کے لئے بڑے خوشحبری ہے کہ سعودی عرب نے وزیراسی عمران خان کی پاکستان کو روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ میں شامل کرنے کی درخواست قبول کر لی ہے ایروائی نیوز کی مطابق سعودی حکام نے پاکستان کو روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اس پروجیکٹ میں شامل ہونے کے بعد پاکستان کو بھی پری ڈیپارچر ایمیگریشن کی سہولت میسر آ جائے گی سرائی کے حوالے سے نیجی ٹی وی چینل نے بتایا کہ اس معاولی پر مذاکرات کے لئے سعودی عرب کا ایک وفت پاکستان کے دورے پر آیا جو اپنا دورہ مکمل کر کے واپس جا چکا اس دوران پاکستانی حکام نے سعودی وفت سے درواز کی کہ پاکستان کے پانچ ایرپورٹس کو روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ میں شامل کیا جائے تاہم سعودی حکام نے اسلامباد اور کراچی ایرپورٹس کو اس پروجیکٹ کے لئے منتحب کیا لیکن انہوں نے یقین دہانی کرائے کہ دیگر ایرپورٹس کو بھی شامل کرنی پر غور کیا جائے گا ان باقی ایرپورٹس میں لاہور ملتان اور پشاور شامل ہے ذرائع کے مطابق سعودی وفت نے پاکستانی ایرپورٹس پر سیکورٹی کسٹمز، ایمیگریشن، ائرلائنس اور سیول ایوییشن کی انتظامات پر اتمنان کا اظہار کیا اس پروجیکٹ میں شامل ہونے پر اب پاکستانی ایرپورٹس پر ہی سعودی ایمیگریشن حاصل کر سکیں گے ذرائع کی مطابق دیتائی طور پر یہ سہولت صرف حج پروازوں کو مہیا کی جائے گی